بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو اے بی کی چین ایٹ میں ویلکم آج میں آپ کے ساتھ سٹریم روز کی رسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کا سٹریم روز بن کر تیار ہوتا ہے چلیں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سٹریم روز ڈیر کلو جو ہے وہ میں نے چکن لیا ہے میں نے اس کے نورمل سائز کے پیس کیے ہیں آپ چاہیں تو بڑے سائز کے بھی پیس لے سکتے ہیں سب سے پہلے دیشکی میں آئل آپ نے گرم کر لینا ہے جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں آپ نے چکن کو شامل کر لینا ہے چکن کو آپ نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ گولڈن فرائی ہو جائیں جب یہ گولڈن فرائی ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے چکن کو نکال لینا ہے یہ ہمارا جو ہے چکن جو ہے وہ گولڈن فرائی ہو گیا ہے اب اس کے لئے ہم اس میں دہی شامل کریں گے دہی میں نے ایک کپ لیا ہے ایک پیکٹ جو ہے وہ تکے مسالے کا لیا ہے ون ٹیبر سپون نمک لیا ہے ون ٹیور سپون کالی میرچ لی ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ زردہ رنگ لیا ہے آپ نے دہی میں ان سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور آپ اس میں تکے مسالے کا بھی پیکٹ جو ہے وہ شامل کریں گے اس کو اچھے سے جو ہے ہم اس کو مکس کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میرے آنے والی اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دہی جو ہے وہ مکس کر لیا ہے جو چکن ہم نے فرائی کیا تھا اس کے اندر دہی کو ہم میرینیٹ کریں گے میرینیٹ آپ چاہیں تو اوور نائٹ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ دو سے تین گھنٹے کے لیے بھی اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھے سے چکن میں مکس ہو جائے دو سے تین گھنٹے ہو گئے تھے چکن کو رکھے ہوئے اب ہم اس کو سٹریم کر لیتے ہیں سٹریم کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک دیشکی لیلی ہے دیشکی میں ہم نے چکن جو میرینیٹ کیا تھا وہ شامل کریں گے چاہے تو آپ سارا چکن جو ہے ایسے ڈریکٹ ہی شامل کر دیں نہیں تو ایک ایک جو ہے وہ پیس آپ لے کے اس کی لیئر لگا لیں جب لیئر لگا لیں گے اس میں آپ نے ہاف کپ جو ہے وہ پانی شامل کرنا ہے پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے تیس سے چالیس منٹ کے لیے اس کو سٹریم پے رکھنا ہے تیس منٹ ہو گئے تھے چکن کو رکھے ہوئے ہمارا جو یہ سٹریم روست ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے آپ بھی اسی طرح اپنے گھر میں سٹریم روست تیار کریں میرے چینل کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا ٹیک کیئر اینڈ بائی